اسلام علیکم ورحمت اللہ یہ فہیم ہے ان کو میں ساتھ ساتھ سے جانتا ان کی چھوٹی سی کہانی ہے اور ایک پیغام ہے اور یہ میرے پاس ابھی آئیت ہے اور انہوں نے کہا کہ کسی طریقے سے نہ میرا پیغام دنیا کو پہنچا دیں فہیم بتاو سر وہ میرے پہلے جو ہے نا پشاپ سے بلیٹنگ آٹی تھی فون آتا تھا بڑے پشاپ سے تو بعد میں آپ کے درکس درک کے پاس ہے تو وہاں سے پتہ چلا کہ آپ کو کینسر ہو گیا تقریباً اس وقت میں کیمو تھرپی بھی نہیں کروا سکتا کیمو ریٹر صاحب بھی کچھ نہیں کروا سکتا تو کچھ دوست عباب درکس صاحب ایسے انہوں نے مل جھول کر میری کیمو تھرپی کرائی اس کے بعد جو ہے نا میرا پورا علاج ہوا پھر میرے ہڈیوں میں چلا گیا ہڈیوں کی وجہ سے میرے اپریشن ہوا اپریشن ہوا میرا اس کے بعد کچھ عرصے بعد پھر میرے ہڈیوں میں چل گیا ای پی آر اپریشن ہوتا ہے جس میں پخانے کے رستے کا سارا کینسر انہوں نے ان کا نکالا اور ان کا پخانے کا رستہ مستقل پیٹ کے اوپر ہے وہ اس کے بعد جو ہے نا پھر میرے ہڈیوں میں چلا گیا پھر میرے ہڈیوں میں چھوکنے والی ہڈی ختم ہو گی اب میرا بل جو ہے پہلے اس سے پہلے بھی میں بار میرا روزگار کچھ بھی نہیں تھا میرا روزگار کچھ بھی نہیں تھا ڈاک صاحب نے مجھے ریڈی لگا ریڈی لے کے دی انہوں نے کہا بیٹا آپ اپنا کچھ کام کریں میرا بیٹا جو ہے وہ پڑھتا تھا میں اس کو بھی چھوکا کر اس کی پڑھائی چھوکا کر اس کو بھی جو ہے نا میں نے ایدھر ریڈی اپنے ساتھ اٹیج کر لیا اب کبھی ہزار بارہ سو آر سو ایسے کما لیتا ہوں دن میں لیکن جب بچھلی دو مہینے میں ایک دفعہ میں نے بارہ ہزار بھڑھا ہے ایک دفعہ ایک دس ہزار بڑھا اس مہینے پھر تریہاسی سوڑ پہ بھی آگئے میری گورنمنٹس اپیل ہے میں اتنا بیل نہیں بھار سکتا دیکھیں آج نا میرا بھی بیل آیا گھر کا وہ آیا ہے پچپن ہزار اچھا ہمارے چونکہ میری بیٹا وہ رات ساتھ رہتے ہیں گھر کے ملازم بغیرہ بھی تو جو ایکچول بیل ہے نا اس میں سے وہ پچیس ہزار ہے اور باقی جو ہے وہ سارے ٹیکسٹورز ہیں اچھا کسی طریقے سے میں اس کو پے کر سکتا ہوں ایک بل ہے ایک سو پیتریس یونٹ ایک سو پیتریس یونٹ کو تو اتنا بل نہیں ہے اچھا اب یہ فہیم آیا ہے میرے پاس اب وہ کہتا ہے جی مجھے بتائیں تراسی ہزار رپیار پچیس تیس ہزار کی وہ بھی ہوای آمدنی ہے کوئی ہردال ہو جائے کوئی چھوٹی ہو جائے میرا کوئی بڑھتا نہیں ہے تو انہیں کہا یہ کسی طریقے سے حکومت کو بتائیں کہ کوئی ترس کھائیں ہمارے اوپر تو میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی ایک پاورٹی کی لائن ایک ہونی چاہیے جس کے نیچے کسی کو حکومت سب سے ڈریٹا ہے مکایاں بھی میرا کرائے کا ہے مکایاں بھی میں کرائے پر رہتا ہوں اس کا میں چھے ہزار کا مہینہ کرائے کا مکاں کر دیتا ہوں یہ جا کے میں یعنی کہ میرے تصدیق کریں کوئی میں اللہ آپ سے جوٹ بھو رہا ہوں میرے تصدیق کریں میں چھے ہزار اتر بھر رہا ہوں آٹھ نو ہزار اتر بھر رہا ہوں پیچھے کیا آپ اب دیکھیں جو کہ میرے ساتھ ہیں اس طرح کے کینسر کے پیشنٹ میں آپ کا ایک ریلیشن پیشنٹ سے ہو جاتا ہے ان کو میں نے یہ کہا تھا کہ اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ہے اللہ کے علاوہ کیسے مانگنا نہیں ہے اور تمہیں ایک ریڈی لگ جائے گی تم ریڈی سے کماؤ انسٹیٹ آف یہ کہ تم ایک خدا خاص تک اس سے بھی مانگو اور اس نے اس بات کو کیا یہ ایک بہت سکس سٹوری ہے اس لحاظ سے تو یہ اپنی میند کرتا ہے ان کی یہ شوٹ ہو گئی تھی اس کے اندر ہڈیوں میں چلا گیا تھا کینسر انہوں نے کہا آپریشن نہیں کرنا لیکن وہ وہیں ہی کنسولیڈیٹ ہو گیا ہے ریڈیو تریپی کی وجہ سے لیکن بہرحال کہ اس کو لانگ پرم پرابلم رہتے ہیں یہ بساکھیوں کے سر پر چلتا ہے بیٹا اس کا خزار ہے اس سکول سے چھڑوا کے اس نے اپنے ساتھ ایسا ہیل پر لگایا ہوا ہے میند سے کرتا ہے سب کچھ کرتا ہے لیکن یہ ہے کہ اب یہ ان بلوں کی وجہ سے بیچارہ اتنا بہت پریشان ہے اور میرے بس آیا ہے تو اللہ تعالی اس کی مدد کرے گا کچھ نہ کچھ لیکن یہ لانگ ٹرم سلوشن کے طور پر یہ جہاں تک آواز پہنچتی ہے کوئی ہمارے جو بڑے لوگ اس کو سنتے ہیں تو مہربانی کر کے آپ کے پرابلمز ہوں گے جس کی وجہ سے آپ آپ نے بجلی کا بل بڑھانا ہے لیکن بجلی کا بل جو سبسیڈریز دے رہے ہیں جو لوگ بڑے بڑے یعنی اس میں سرکاری گھروں میں رہے کہ وہ کوئی بل نہیں دے رہے ان کے پیسے کٹیں اور وہ اس بیچارے فہیم اور فہیم جیسے لاکھ لوگوں کے یہ کچھ کریں تو بس ایک چھوڑا سا پہلام تھا اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم معاشر کے لیے کچھ کر سکیں اپنے لیے کچھ کر سکیں